چترال ورڈ لائف ڈیویجن چترال ورڈ لائف ڈیویجن یہ ایک مشہور علاقہ ہے یہاں پر کافی سارے ورڈ لائف پائے جاتے ہیں چودہ ہزار آٹھ سو پچاس سوئر کلومیٹر رکھ پا ہے چترال میں ورڈ لائف اسپیشیس کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر ہمارے ورڈ لائف ریسورس فارسٹ ریسورس بہت زیادہ ہیں جن کے بڑے بڑے میملز مارخور ہے آئی بکس ہے جن کی ٹرافی ہنٹنگ پوری دنیا میں مشہور ہے تو کارنیور اسپیشیس میں ہمارے پاس سنو لپٹ لنگس وولف جیکال یہاں پر ہیں فاکسز ہیں مائگریٹری برڈ یہاں پر پائے جاتے ہیں وارٹر پاوز یہاں پر پائے جاتے ہیں براؤن بیئر بلیک بیئر کے ہیبیٹیٹ یہاں پر ہیں ہمارے پاس کنزرویشن اتنا ہوا ہے ہمارے پاس ورڈ لائف پپولیشن بہت زیادہ ہو گئی خاص کل انگولیٹس اور ہمارے انگولیٹس پپولیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے مارخور کا نیچرلی اللہ تعالی نے ایسے علاقوں میں پیدا کیا ہے جو کہ بہت سنگلاخ علاقے ہوتے ہیں ٹیمپریٹ زون اس کو کہتے ہیں جدر برباری بہت زیادہ ہوتی ہے ان کا پریڈیٹر ہوتا ہے سب سے زیادہ تو سنو لپٹ ان پر اٹیک کرتا ہے لنکس یہاں پر جو ہمالائن لنکس پائے جاتے ہیں وہ بھی ان کا سب سے بڑا دشمن ہے وہ بھی ان پر اٹیک کر سکتا ہے ان کے جتنے بھی پریڈیٹر ہیں یہ قدرتی طور پر اللہ تعالی نے اس لئے پیدا کیا ہے کہ ان کی تعداد کو چیک کریں ورنہ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ یہاں پر جتنے بھی پودے ہیں فلورا ہے تو وہ ختم ہو جائے گا وہ ایک فوڈ چین کہتے ہیں تو ان میں سے کسی جانور کو آپ نے اگر ہٹھا دیا تو کڑی ایک جگہ سے ٹوٹ جائے گی تو اگر اس کی ہم توڑی ہسٹری پہ چلے جائے تو تقریباً نائنٹین سیونٹی سیون یا نائنٹین ایٹیز میں چترالکول میں جو مرخور کی پاپولیشن تھی وہ تقریباً ختم ہونے کے قریب تھی مطلب کہ پچاس ساٹھ تک اس کے نمبر یہاں پہ رہ چکے تھے اور پھر ڈپارٹمنٹ نے اس بات کو ضروری سمجھا کہ اگر اس کو فردر بھی اسی طرح چھوڑ دیا جائے تو میں بھی کہ کچھ سالوں میں اس کی جو آبادی مکمل طرف اور ختم نہ ہو جائے تو نائنٹین ایٹی ایٹ میں اس ایریا کو ایز ای نیشنل پارک ڈیکلیئر کیا گیا اس کا بیسک ایم یہ تھا کہ ایک تو یہاں پہ جو مرخور ہے اس کو پروٹیٹ کیا جائے اور جو دوسرے پیشزے لائی کا جو سنولے پڑے ان کو بھی یہاں پہ تحفظ مل جائے اور ساتھ ساتھ جو دوسرے بائیو ڈیویسٹی ہیں ان کو بھی یہاں پہ پروٹیٹ کیا جائے یہ کمیونٹی بیس اپروچ پہ ہوا پیم پروجیکٹ میں ہم نے ایز ایک ٹیکنیکل اسسٹنس پروائیڈ کی تھی یہ جو کمیونٹی کا جو یہاں پہ انوالمنٹ ہے وہ نائنٹین نائنٹی سے شروع ہو جائے جب یہاں پہ پیم پروجیکٹ آ گیا ڈبل ایو ایف اور وائل لائف ڈپارٹمنٹ نے اکٹے پروجیکٹ کو لانچ کیا جس میں ڈبل ایو ایف نے اس کو وائل لائف ڈپارٹمنٹ کو ٹیکنیکل سپورٹ بھی پروائیڈ کی جاتے ہوئے جاتے ہوئے جاتے ہوئے مختلف قسم کے ڈبل ایف کام بھی یہاں پہ انڈر دا پروجیکٹ کیے گئے اور ہم نے ایک سیٹ اپ بنیا تھا جس کو ہم کہتے ہیں وی سی سیز بیل ایج کنزرویشن کمیٹیز وہ ہم نے یہاں نیشنل پارگ میں بارہ وی سی سیز بنائے نو کور زون میں آتے ہیں تین بفر زون میں آتے ہیں اس کا بیسک ایم یہی تھا کہ لوگوں میں ایو ایو ایرنیس ایک تو کریئٹ کیا جائیں اور دوسری یہ کہ یہاں کی جو بائیو ڈیویسٹی ہے یا مرخورے جو بھی سپیشی ہے کمیونٹی کے تعاون کے بغیر اس کو پروٹیٹ کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتے ہیں ان کی مدد سے ہم مرخوروں کی اور دوسرے ویڈ لائف کی تحفظ کرتے ہیں اور ان کے تعاون سے یہ جو کچھ ممکن ہوا ہے تو مقامی لوگوں کی تعاون سے یہ سارا ممکن ہوا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کمیونٹی اور ڈپارمنٹ کے درمیان ہم اہنگی ہیں ایک ساتھ کام کرتے ہیں اور کمیونٹی انتق کوششوں کے ساتھ مختلف سیکٹر پر کام کرتے ہوئے ایک کمیابی کے منزل تے کر رہا ہے یہ جو ابھی اتنی زیادہ تعداد ہو چکی ہے تو یہ ڈپارمنٹ کی انتق کوششوں کے وجہ سے اور ساتھ ساتھ میں کمیونٹی ہمارے ساتھ مکمل تعاون کر دی ہے کنزرویشنیسٹ بن چکے ہیں اور وہ ہمارے پاس بہت ہی زیادہ تعاون کر رہے ہیں دوشی شاشا کنزرویشنی میں جب ہم شکار کرتے ہیں ٹرافی ہنٹ کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہم سروے کرتے ہیں جانور کی عمر چھے سال سے زیادہ ہونی چاہیے اور ایڈیل دس سال یا اس سے تقریبا زیادہ ہو بوڑا جانور جو ہے اس کی سیکشول میٹنگ کیپسٹی جو ہے وہ توڑی کمدور ہوتی ہے دو مرخور کی شکار وہ کرتے ہیں اور ان سے جو عمدانی ملتی ہے اس کا ایٹی پرسنٹ کمیونٹی کے ویلفر ڈیولپمنٹ میں یعنی استعمال ہوتا ہے یہ صرف ٹرافی ہنٹ نہیں ہے بلکہ پورے علاقے کی لائیوڈلی ہوت ایمپورومنٹ کے لیے بھی کام کرتے ہیں ابھی تک بڑے ایچیومنٹ یہ ہو چکے ہیں کہ جہاں پر لوگوں کے لیے بچلی کی کمی ہے لوگوں نے اپنے لیے چھوٹے چھوٹے بچلگار بنا کر مخت بچلی استعمال کرتے ہیں اور گوارمنٹ جہاں نہیں پہنچتی ہے وہ ہم پر اس پائیسوں سے اسکول تغمیر کر چکے ہیں ہائیجین پر بھی کام کیا ہے بارٹر سینیٹیشن پر کام کیا ہے لائک مختلف انفرانسٹکچر بن گئے لوگوں کو مختلف قسم کے لیے بھوٹ پروگرام دیئے گئے مختلف وی سی سیز بن گئے بی اوڈیز بن گئے مطلب کہ انہی وجہ سے لوگوں میں ایویرنس کریئٹ کیا گیا انہوں میں شعور پیدا کیا گیا بہت سارے یہ پروجیکٹ چل رہے ہیں اور کمیونٹی بڑے خوشی کے ساتھ یعنی یہ کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے مرخور کی خائر قانونی شکار جو ہے وہ بلکل ختم ہو چکی ہے تو اس کی وجہ سے آج اسی ٹائم جو تھا مرخور کی پاپولیشن دو ہنڈرڈ تھی اور اگر آج دیکھا جائے ابھی جو ہم نے ریشنلی سروی کیے تو اس میں سے ہمارے مرخور کی پاپولیشن جو ہے تین ہزار تک پہنچ چکی ہے یہ ہمارا ایک بہت اچھا سکسس ہے سپورٹ ورلائف ڈپارمنٹ ورلائف ڈپارمنٹ اور ہمارے لئے بہت بڑا سکسس ہے سمپلی اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو بغیر حکمت کے پیدا نہیں کیا ہے بچوں بھی اگر ہے سام بھی اگر ہے تو سارے ورلائف کے زمینے میں آتے ہیں اور یہ ماحول دوست ہے اس کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے کمیونٹی کی بھی ذمہ داری ہے کامنٹ کی بھی ذمہ داری ہے اور جس طرح یہ ورلائف ایک ٹیو طریقے سے کام کر رہا ہے بہترین طریقے سے کام کر رہا ہے اور ہم کو گزارش کرتے ہیں کہ ڈبلیو ڈبلی ایف بھی اس کام کو مزید آگے چلائیں تو ہم آپ کے ساتھ ہر طریقے سے کوپریشن کرنے کے لئے تیار ہیں میرا پورے چترال کے لوگوں کو خصوصاً اور باقی پاکستان کے لوگوں کو عموماً یہ بیغام ہے کہ آپ ورلائف ڈپارمنٹ جہاں پر بھی ہو ان کے ساتھ تعاون کریں جس طرح ہمارے ابا و اجداد نے جتنے جانور دیکھے ہیں وہ جانور ہم نے نہیں دیکھے جتنے جانور ہم نے دیکھے ہیں شاید ہمارے بچے وہ جانور نہ دیکھے اور اللہ نہ کرے جتنے جانور ہمارے بچے دیکھے ان کے بچے کوئی جانور ہی نہ دیکھے تو ہم نے ان سب کی بقا کے لیے کوشش کرنا ہے کہ سارے جتنی بھی جانور اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ان سب کو ہم نے بچانا ہی ہے